اسلام علیکم پیارے لوگوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین اور جناب یہاں سے دوبارہ ہم اپنا سلسلہ جھوڑتے ہیں اس سے پہلے کی ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھایا تھا گھر اور اس کے بعد شاپنگ دکھائی تھی یہ ہم اپنے گھر میں پیکنگ کر رہے ہیں جو ہماری پرسنل آئٹمز ہیں ان کی باقی موورز این پیکرز آئے تھے اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہے سمبا ہم کو کر رہا ہے تنگ بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اس کے لئے ساری جیزیں جو تھیں وہ بہت نیو تھیں کہ سامان نکل رہا ہے اور یہ ساری ڈرورز میں چلا جاتا تھا اور خوب کھیلتا تھا بہت ایکسائٹڈ تھا لیکن جیسے ہی ہم نئے گھر میں آئے تو یہ بہت اپسٹ ہو گیا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ ہمارا جو سفر تھا پیکنگ کا اور پھر شفٹنگ کا یہ صبح ساڑھے نو بجے شروع ہوا اور یہ صبح کی ویڈیو ہے اور جس میں آدھا سامان جو ہے وہ پیکرز اور موورز نے پیک کر دیا ہے باقی کچھ رہتی تھی چیزیں اور یہ جو ہے جا کے کمپلیٹ ہوئی ہے ہماری پوری یعنی پیکنگ وغیرہ اور شفٹنگ کے ساتھ اسیمبلنگ نئے گھر میں رات کا بج گیا تھا ڈیر اور اس کی بھی دو تین وجہات تھیں کہ جو ٹرک تھا بڑا والا جس میں سامان آنا تھا اوپر وہ آنی سکتا تھا پارکنگ میں اور اس لیے جو ہے یہ چھوٹی جو وین ہے اس میں پہلے ٹرک سے سامان بھرا جاتا تھا اور پھر وہ پارکنگ میں وین جاتی تھی اور پھر وہ سامان لفٹ کے ذریعے اوپر آتا تھا اچھا جناب یہ رات کے بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ کیونکہ یہ دوسرا چکر تھا ہمارے پرانے گھر کا جو کہ پیکرزن موورز نے لگایا تھا اور یہ بلکل لاسٹ کی چیزیں تھیں جو پھر ان لوگوں نے اٹھائیں آپ پہلے کی ویڈیو دیکھیں اور اب دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکے سے باہر کے یہ ہو گئی ہے رات اور یہ ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ خالی کر دیا اور یہ جو ہے میں نے جب پہلا ٹرک آیا تھا اور یہ دو ٹرک آئے تھے تو میں نے یہ صبح میں ویڈیو بنائی تھی اپنے نئے گھر سے کیونکہ میں اور ہم لوگ جو ہیں آگئے تھے خواتین اس گھر میں کیونکہ خالی تھا گھر تو ہم ادھر آگئے تھے اور پھر آئے ہستہ ایسا موورز اور پیکرز کو بھی بتایا سامان وغیرہ مزدوروں کو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا پیک اپ چھوٹی سی اس میں سامان جو ہے وہ پہلے پارکنگ میں آتا تھا اور اس کے بعد پھر لفٹ کے ذریعے اوپر آتا تھا کیونکہ یہ ٹرک اوپر نہیں آسکتا تھا جس کی وجہ سے جو کام ہمیں سمجھیں پانچھے گھنٹے کا کام تھا وہ ہم کو بارہ گھنٹے سے زیادہ کا پڑ گیا تو یہ ہوا تھا اب یہ دیکھیں جیسے یہ فریج ہے تو یہ اب صرف ایک ہی فریج جو ہے وہ پہلے وہ ٹرک میں سے نکلا پھر پیک اپ میں آیا اب جو ہے یہ میرا فریج جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو مجھے بہت پیارا ہے اس کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اوپر تو یہ جو تھی ساری جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کو دکھائیں آگے بھی میں آپ کو نئے گھر کو کیسے سیٹ کیا ہے وہ بھی دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ سے آپ کو لے کے چلتی ہوں لاسٹ جو میرا لاہور کا جو ویلوگ ہے لاسٹ والا وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اچھا جو ہمارے گھومنے پھرنے کی جگہیں تھی اس میں جو ہم نے لاسٹ وزٹ کی تھی سب اپنی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ بارہ تیرہ لوگوں کے ساتھ وہ تھا لاہور میوزیم کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو لاہور کے لوگ ہیں جو رہتے ہیں وہاں انہیں نے اس کی بہت تعریف کی تھی اچھا میوزیم میں نے ٹرکی میں شارجہ میں اور یہ اپنا بحرین میں سلالہ میں یہ سارے میں نے دیکھے ہوئے تھے لیکن واقعی اپنے ملک کا بھی میوزیم دیکھنا چاہیے اور پلیز اس کو کبھی بھی گرانٹڈ نہیں لیجے گا اپنے ملک کی چیز کو جتنا بھی ہم ابھی تک گھومیں لاہور ہمیں کسی بھی بات میں کوئی ریگریٹ یعنی نہیں ہوا کہ یار یہ کیوں ہم نے ٹائم بیسٹ کر دیا ہر جگہ ہر چیز بہت اچھی بہت انفرمیٹیو بہت پیاری تھی اب یہی چیز آپ دیکھنے کے لیے جو لاہور میوزیم میں یہ سارے بودھ رکھے ہیں یہ جو تھا اگر آپ میری ٹرکی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو ایک جگہ ہم گئے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا مجسمہ تھا تو اس کی طرح انہوں نے بھی اس طرح سے رکھا ہے تو جو پہلی چیز اٹریکٹ جو جس نے کیا وہ یہ چیز تھی اور کیونکہ میں نے دو تین میوزیم دیکھے میں ہیں اس لیے مجھے چیز بہت اچھی لگی کہ انہوں نے جو سیہ ہیں جو صرف سوچیں کہ چلو اچھا جائیں کہ نہ جائیں ٹکٹ لیں کہ نہیں لیں باہر ہی اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ پھر ان کے اندر اشتیاخ پیدا ہو کہ چلو بھئی دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور بہت ارگنائزڈ صاف ستھرہ مینٹینڈ جسے کہتے ہیں اجائب گھر تھا سب سے جو پہلی ہی بیوٹی اس کی کیا تھی اس کی عمارت اچھا جناب یہ جو میوزیم ہے یہ ایٹین نائنٹی فور میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ساؤت ایشیا کی جو بہت اہم تاریخی جو عمارت ہے اس میں ایک اہم نام رکھتا ہے یہ آپ پڑھئے یہ جو سٹون ہے یہ جو ہیں ایلبرٹ صاحب نے خود لگایا تھا تاریخ آپ دیکھ چکے ہیں کپکی ہے اور کیا کہتے ہیں اس میں جب ہم لوگ جیسے ہی داخل ہوئے تھے اچھا یہ مال روڈ پر ہے میوزیم لاہور کی اور انٹرنس پر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی واہو بہت ہی یہ جو ٹائلز ہیں یہ جہاں کتیا ہیں سائی مقدوم سعید انایت علی شاہ گیلانی قادری صاحب جن کی گدی نشین تے دربار حضرت میامیر قادری صاحب یہ ان کی چمکدار انٹیں تھی جو آپ کو دکھائیں تھی اسی طرح یہ جتنے بھی دروازے وغیرہ لگے میں ہیں یہ بھی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی بھی کوئی نہ کوئی کہانیاں ہیں جیسے یہ دروازہ یہ لاہور کا بنا ہوا ہے لکڑی کا دروازہ جو اکبری طرز میں خدا ہوا ہے یعنی جو اس کا کام ہے وہ اکبری طرز کا ہے اسی طرح یہ بہت سارے دروازے تھے بڑے مذہ کی چیزیں تھیں اصلی چیزیں تھیں ساری اور اس کی اچھی بات یہ تھی کہ ساری چیزیں جہاں جہاں اس طرح کی چیز نہیں تھی انہوں نے وہاں سے نکال کے اور یہاں لگا دیں اور آپ آرام سے اس کو پاست کیجئے اور یہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھئے اچھا یہ جو تھا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آگے چل کے جو غالب کا ایونٹ تھا کوئی جو غالب صاحب کی چیزیں تھیں یا یہ ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے یہ جو غزل ہے یہ جو تعریف لکھی ہوئی ہے یہ غالب کی لکھی تھی اچھا یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا سندھ تہذید تھی اس کے تھا سنتاس کا بہت زمانے کا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ بائیں ہاتھ سے شروع کریں جس میں سٹون ایج دکھائی گئی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے آپ آگے پڑھتے جائیں پورا بتایا ہوگا کہ اچھا بھئی سٹون ہوئی پھر دھات کا میٹل ایج آئی اس کے بعد کون کون سی ایج آتی گئی یہ سب دکھایا ہے یہ جناب یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے یہ اس زمانے کا ہے اور اس کیمرے سے جو تصویر کیچی گئی تھی وہ تحریک پاکستان کے وقت تصویر کیچی گئی تھی اس کے بعد یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بھی نیچے بتایا گیا ہے کہ اس کیمرے سے یہ تصویر کیچی گئی تھی قائد اعظم کی اس میں دیکھے یہ فاطمہ جناب بھی ہیں اور قائد اعظم بھی ہیں اور وہ جو کیمرہ تھا وہ یہ تھا اور اس طرح جو ہے وہ سکھ ٹریجر ان نوہور میوزیم پورا کیونکہ ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ پنجاب تحری یعنی آزادی کے وقت جو تھا وہ پنجاب پورا کا پورا آیا تھا پاکستان کے پاس لیکن جو پنجاب میں آدھے نون یہاں کہتے تو اسی لئے پنجاب میں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ملیں گی کیونکہ اس کے بعد ہی پنجاب آدھا ہوا تھا پڑھنا پنجاب پورا پاکستان میں آ رہا تھا تو جناب یہ چیزیں ہیں اسی وجہ سے آپ یہ ساری چیزیں میوزیم میں مل سکتی ہیں کیونکہ پہلے پنجاب ایک ہی تھا اور اس میں جو یہ ان کا کیا نام تھا راجہ رنجیت سنگ یہ ان کی سامان ہیں سارے اور جو عزق جتنے بھی راجہ مہاراج گزرے ہیں سکھ ان کے ہی ساری چیزیں رکھتی ہیں ان کے محل رکھتے ہیں اور ان کی کرسیاں ان کا تخت وہ سب اس میں دکھایا اس میں شروع میں جو ہے وہ گرو ناننگ جو ہیں ان کا بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کی ساری آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلی ایک دیوار تھی اس پر لکھا تھا کہ جتنے بھی سکھ گرو ہیں ان کی بھی پوری جو ہے وہ دکھا گیا تھا تری بتا گیا تھے کہ سب سے پہلے کون آئے اور اس کے بعد کون ان کے گدی نشین ہوئے اور یہ ساری چیز ہیں اس میں بتائی گئے اور آگے چل کے راجہ اور مہاراجہ کے بارے میں بتایا گیا ان کی کتابیں بھی یہاں رکھی ہوئی تھی سکھوں کی ساری اور یہ جو ہے ان کا مقدس چیز ہے جس کے بارے میں پورا انفرمیشن دی ہے میوزیم میں آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سب خود بھی پڑھ سکتے ہیں پاؤز کی جی اور پڑھ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ کے انفرمیشن کیپچر کی یہ ان کی کرسیاں تھی مہاراجہ وغیرہ کی ان چیزوں کو بھی اچھا خاص عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ماشاءاللہ سے اچھے سے پریزرف کی مہاراجہ یہ دیکھئے مور کے پر یہ سارے جو ہیں ان کے نام بھی لکھی ہوئے ہیں پہلے جو ہے ہم نے رنجی سنگ کی جو چیز یں تھی راجہ رنجی سنگ کی وہ ہم نے دیکھی تھی شاہ قلعہ میں جب میں آپ کو میوزیم لے کے گئی تھی اور وہاں پر ان کا جو بھوڑا ہے اور دم بتایا تھا میں نے کہ وہ اصلی دم تھی اسی وقت کی وہ میں نے آپ کو یہ سارے جو ہیں وہ فیملی ٹری ہے سارے جتنے بھی راجہ مہاراج ہم کی تصویر ہیں اور یہ بہت زیادہ لمبا اور زیادہ سلسلہ تھا لیکن میں نے ایڈٹ کر کے آپ کو دکھا ہے ورنہ لاہور میوزیم میں یہ بہت زیادہ تفصیل سے دیا گیا ہے سب کچھ اور ہم لوگ تو وہاں تھک بھی گئے تھے بلکہ جو اوپر کا حصہ تھا اوپر جو اپسٹیئرز جو تھیں اوپر کا حصہ تھا وہ تو ہم دیکھنے بھی نہیں گئے کیونکہ مسلسل گھومنے کی باقی لوگ تھے وہ تھک گئے تو ہم بھی چلے گئے ورنہ ہم تھوڑا سا اور گھوم لیتے لیکن یہ ساری ان کی پوش آکھے ہیں اور جناب یہ دیکھ یہ شاہی ہودا ہے سکھ پیریٹ کا جس میں بتایا گیا کہ ہاتھی کی جو سیٹ ہوتی ہے اس پہ بیٹھ نے کے لیے راجہ مہاراجہ کا بھی یہ کوئی عام سا وہ نہیں ہے ہم لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا بہت پہلے ہم لوگ چوڑیا دیکھیں کتنا بنائے کیونکہ ظاہر یہ راجہ مہاراجہ کا تھا وہ ہاتھی کا استعمال کرتے تھے اور میں نے اسی لیے آپ کو ہاتھی والی جگہ بھی دکھائی تھی اپنے شاہی قلعہ میں تو یہ لوگ ہاتھی کا استعمال بہت کرتے تھے یہ بڑا زبردست بیو دکھایا گیا ہے لہور یہاں پر یہ ساری پینٹنگ تھی اور اس میں بہت ساری پینٹنگ تھی لگاؤ لیکن ایک دو جو پینٹنگ تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور اوپر سارے کمرانوں کی پکچر لگی نہیں تھی یہاں پر وہ بھی کسی پینٹر نے پینٹ کی تھی لیکن میں نے کچھ نے آپ جن کو شوق ہے وہ دیکھ دیکھ یہاں پر آپ مصطفی کمال پاشا کی بھی پکچر خلیفہ وغیرہ سب کی پینٹ کی گئی ہیں پینٹنگ جس کو کہتے یہاں پر تین چار پورشن تھے اور جو انٹرنس تھی وہ اسی ترز کی تھی یعنی جو لکڑی کا کام ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا یہ جناب آجائیے منیو سکرپٹ پر یہاں پر ہاتھ سے لکھے ہوئے ساری پرانے کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور اس کو بھی دیکھ کے بہت مزا آیا آپ لوگ بھی دیکھئے پین وغیرہ چیزیں ایسی چیز ہم لوگوں نے سلالہ میوزیم میں دیکھی تھی اومان میں بلکہ مہا تو نبی کریم کا خد بھی رکھا ہوا ہے اومان ایسا ملک تھا جس نے بغیر جنگ کی ہوئے اور اتراز کی ہوئے اسلام قبول کیا تھا اور یہ جو تھا یہ ایک پورشن تھا جس میں ریپریزنٹ کیا گیا تھا مختلف جو علاقے ہیں ان کو جیسے کشمیر ہے نہیں سواد یہ سواد کا علاقہ ہے اور سواد کی چیزیں ہیں جو وہاں زمانے میں استعمال ہوتی تھی چیزیں اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے پرانی ان کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ کتنے سال پرانی ہیں دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آج کل کے دور کی میوزیم میوزیم بہت ساف سترہ تھا اور بلکہ واش روم تو بہت اچھے تھے بہت ہی زبردست ساف سترے اور نئے زمانے کے بنے ہوئے بہت ہی جسے کہتے ہیں بلکل بھی وہاں پر ایسا نہیں فیل ہوا یہ ہے جناب خیبر پختون خوا اسی طرح بہت سارے وہ تھے لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ دیکھیں جورج پانچ اور یہ ہے کوئن ان کے بارے میں بھی سب کچھ پڑھیں ماشاءاللہ خوب اچھی ہیلدی ماشاءاللہ کوئن ایسی ہونی چاہیے لگے تو کوئن اور ملکہ وکٹوریا ایٹین نائنٹین سے نائنٹین زیرو ون اور اس کو پوس کیجئے اور پڑھ اس میں جو ہے یہ پارچہ جاتے یعنی اس میں چیزیں رکھی گئی تھیں کس طرح سے پہلے کپڑا بنتا تھا اس پہ کیسے کام ہوتا تھا اس کی بھی بہت عجیب سا لگ رہا تھا زیادہ ویڈیو بنانا ویڈیوز کو میں نے بنائی لیکن ایڈیو کے وقت میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ بس آپ لوگ کو چیز دکھا دوں لیکن اتنا زیادہ بہت نہیں مجھے لگا کہ میں تفصیل میں جاؤں اور سب کچھ دکھاؤ کیا ضرور رہت ہے اس لئے میں نے ویڈیو ایڈیو کر دیلیٹ کر دوں بس آپ لوگ کو ایک چیز پتہ چل جائے کہ اچھا یہ بھی مہا رکھا ہو اور اتنا پرانا رکھا ہو ہے یہ بہت بہت خوبصورت چیز تھی ساری جو بات ہوتی ہے وہ پیزرویشن کی ہوتی ہے کہ اس کو انہوں نے کتنے اچھے سے محفوظ کر کے رکھا ہے اور دیکھیں یہ جتنے بھی بنے میں پیچز ان کے نمبر ڈیلے ہو ہیں میں نے بھی پورا بنایا گول گول گھوم کے اور دیکھیں یہ کچھ سکری سٹیوپا ہے تفصیل مجھے زیادہ نہیں پتا اس کو آپ پوس کیجئے اور پڑھئے گا یہ کیا ہے اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ یہ کیا چیز تھی لیکن یہ ہے اسی زمانے کا یہ ساری چیز ہیں اس سے کہیں زیادہ چیز یں رکھی ہوئیں تھی لیکن میں نہیں بنائی ایسے میرے خیال سے دو سے تین رومز تھے آپ کو میرا اکس نظر آرہ ہو کا سایا بنکے ہندو جین بودھس گیلوی اس میں بھی آپ کو یہی ساری چیز ملیں گی سارے بدھی ملیں گے لڑکے مہا پر تصویر ہیں اگر ہم اس سے ہٹ کے کام دیکھیں اور کام پر بات کریں تو یہ جو کارونگ ہوئی بھی ہے بہت خوبصورت اور آسان نہیں تھی آپ یہ دیکھیں کہ آج تک یہ برقرار ہے یہ بہت بڑا روم تھا جس کی میں نے ہوا ٹرکی تو پھر میں آپ لوں کے لیے اس میوزیم کی بھی پکچر ویڈیو بناؤں گی جو کہ بہت پرانے پتھر تھے بہت پرانے ہزاروں سال پرانے اور جناب الحمدلللہ ہمارا اسلام کلچر آگیا یہ مسجدیں آگئیں اور یہ جناب تاج مہل آگیا اور جو پیچھے آپ پتھر دیکھے تھے ان پر قرآن آیات لکھی ہوئی تھیں اور یہ جو تھانا یہ بہت ہی خوبصورت بڑا اور پرانا قالین تھا جو کہ شاید ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد شاہ جہان کے دور کا قالین تھا سوچیں ہم بھی اس کی حالت توزہ کی کتنا خوبصورت ہوگا میوزیم بہت بڑا ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے کارپٹ چھوٹا لیکن یہ بلکل بھی چھوٹا کارپٹ نہیں تھا یہاں پر یہ کچھ دوسری زبان لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر سارے موسیقی کے سارے انسٹرومنٹ تھے جو کہ بہت ہی بھائی آج کل یہ کہاں دیکھنے میں آتے ہیں اس لیے میں نے کا چلنجی آپ کے لئے ویڈیوز منائیں آپ یہ دیکھیں یہ کتنا یعنی اچھا خاصا بڑا یہ ہے جو زمانے میں ستار وغیرہ لیکن یہ ستار نہیں کہتے ہوں گے لازم اس کو کچھ اور کہتے ہوں گے ان کے بھی نام ہوتے سارے اور یہ مور کی شکل میں اور اس طرح کے شکل جو بہتے شروع میں آپ کو گارڈن دکھا تھا وہاں پر یہ لوگ بیٹھ گئے تھے اور یہ میں جو ہوں آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بنا رہی ہوں اب آپ لوگ دیکھنے کا تکلف کر لیجئے یہ دیکھ دیکھ جوتے دیکھ مختلف قسم کے سپڑے ہیں سارے اچھا جناب یہ ہم آ گئے ہیں باہر کیونکہ اچھا خاصہ ہم نے دیکھ لیا تھا میوسیم اور ہمیں بہت پسند آیا یہ ہم داخل ہوئی تھی اور ہم یہ ہم واپس آ رہے ہیں لاہور کی جو چیزیں تھی ختم ہو گئی ہیں دو چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک تو یہ جب ہم لوگ وہاں جا رہے تھے اپنا شالی مار باغ کے بعد ہم شاہی قلعہ گئے تھے تو اس کے بیچ میں ظاہرہ ہم نے شالی مار باغ ہی گھوما تھا تو ہمیں ہمارا ناشتہ حضم ہو گیا تھا تو پھر ہم شاہی قلعہ جانے سے پہلے ہم اس ریسٹورانٹ میں آئے تھے اور ہم نے کھانا کھایا تھا اور اس کی اپنی بڑی زبردست یہ دیکھیں ساری چیزیں تھی اور یہ بہت خوش ہو رہے تھے فرحان کے بھئی ایسے ہاتھ بھی دھلتے ہیں اور اچھا لگتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیتے ہوئے کھانا کیسا لگ اور ضرور پوچھتے تھے میں نے آپ کو جیسے پہلی بتایا کوئی مس ہیپ نہیں ہوا لہور مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور میں دوبارہ جانا چاہوں گی تو بہت تھی جسے کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا تو یہ جو تھا بہت اچھی انہوں نے کڑھائی بنائی تھی ہم نے بس کڑھائی لی تھی اور روٹی اس کے ساتھ ہم نے ساری چیزیں کھائی تھی سلاد وغیرہ وہیں پر یہ آپ دیکھیں صرف سو روپے کا پان تھا شاہی قلعہ جانے سے پہلے ادھر ہی جو فوڈ سٹریٹ ہے وہ جہاں پہ وہ حویلی وغیرہ بھی ریسٹورانٹ ہے وہاں پر یہ پان کی چھوٹا سٹال اور یہ صرف سو روپے کا پان تھا اور اس بچے نے پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ پانی بناتا رہا جو کہ ہم تین سے چار لوگ نے تھوڑا تھوڑا کر کھایا اور ایک خانسی نہیں ہوئی بہت مزے کا اور یہ چیز تھی اور یہ جناب ہم دوبارہ سے ریلوے سٹیشن آ گئے اور میں نے یہ سلسلہ یہاں ختم کیا لاہور کا سارے ویلوگز ہو گئے ساری اچھی اچھی یادیں باتیں سب لاہور کی ہو گئیں اور یہ ہمارا روانگی کا وقت تھا میرے تب تک کے لیے اللہ حافظ